اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام احباب کو ربی الاول شریف کی بہت بہت مبارک ہو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کا ببرکت مہینہ چونکہ شروع ہو چکا ہے یقیناً ہر طرف میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہانی کے تذکریں جاری ہیں آپ کی شیرت طیبہ کی تذکریں جاری ہیں ولادت پاک کی تذکریں جاری ہیں ایک چوٹی سی بات کرنی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے حباب میرے مبت کرنے والے دوست یہ پوسٹنگ کر رہے ہیں کہ اپنی معافل میں پیشاور ناتخانوں کو نہ بلائیے آپ نے بنانا ہے تو اچھے ناتخانوں کو بلائیں یا پیشاور خطیبوں کو نہ بلائیے تو میں ارز کروں گا کہ یہ لفظ مجھے کوئی ٹھیک نہیں لگ رہا ناتخانوں کے لیے پیشاور کا لفظ استعمال کرنا یا پیشاوروں کے لیے ناتخان کا لفظ استعمال کرنا کوئی ٹھیک نہیں لگ رہا اس لیے کہ جو شخص جس نے پیشہ بنا لیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنا گستری کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری ظلفوں کے ذکر کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری آنگوں کے ذکر کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے جو لب مبارک ہیں ان کے ذکر کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے لمحے لمحے کے ذکر کو جس نے پیشہ بنا لیا وہ پھر وہ سناخان نہیں رہتا سناخانی تو نام ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مبارک کے ذکر کا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخصار مبارک کے ذکر کا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کے ذکر کا میرے قریم آقا ﷺ کی انگوستان مبارک کے ذکر کا میرے قریم آقا ﷺ کے قدمین مبارک کے ذکر میرے قریم آقا ﷺ کی آیات مبارکہ کے ایک ایک لمحے لمحے کا ذکر یہ سنہ خانی مصطفیٰ ہے اور اگر کوئی بندہ سنہ خانی مصطفیٰ کو پیشہ بنا لیتا ہے پھر وہ سنہ خان نہیں رہتا پھر آپ یہ جملہ ضرور لکھیں کہیں کہ پیشاور گوئیوں کو نہ بلائیں پیشاور جو گوئیے ہیں ان کو نہ بلائیں اس لیے کہ معفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر بلانا ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والیہانہ محبت کرنے والے سنہانو کو بلائیں جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اس لیے کہ کریم آقا ان سے راضی ہو جائیں اس لیے کہ کل کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ان کی شفاعت کا جو ہے وہ ذریعہ بنے میرے کریم آقا ان کی شفاعت کریں اس لیے کہ کل پلے سے رات سے وہ محبت کے ساتھ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے گزر جائیں اس لیے حباب گرامی قدر جو لوگ ناتخانی اس طرح کرتے ہیں انہیں بلائیے اور جو اس طرح نہیں کرتے جو صرف اور صرف مجلس میں ایک قرآن برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو صرف لوگوں کی ایکسرسائز کروانے کی کوشش کرتے ہیں جو صرف اور صرف وہ شیر جس کے اوپر نوٹوں کی برسات شروع ہوتی ہے اس شیر کو بار بار اس کا لاکھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں پھر وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سناخان نہیں رہتے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سناخان تو وہ ہیں جن کا تو وطیرہ تو یہ ہے کہ خاموش دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں اور میرے خاجہ حضرت خاجہ فخر الدین شیلوی رحمت اللہ علیہ تو پہلے ہی فرما گئے ہیں کہ باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دیرے سے فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا ذرا سی آواز انچی ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا اور میرے رب کائنات کا جو پیارا پیارا کلام ہے وہ بھی تو یہی ارشاد فرماتا ہے اے میرے کریم آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والو اے میرے کریم آکا سے محبت کرنے والو اے میرے کریم آکا سے محبت کا دم برنے والو اپنی آوازوں کو میرے کریم آکا کی بارگاہ میں بیٹھ کر اونچا نہ کرنا اور آپس میں جس طرح گفتگو کرتے ہو اس طرح میرے کریم آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس بیٹھ کر گفتگو نہ کرنا اور جب میرے کریم آکا کا تذکرہ بھی آئے اب تو میرے کریم آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ انور میں موجود ہیں اب ہم کیسے اپلائی کریں گے سائد کریمہ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم جب بھی تذکرہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میفل میں بیٹھیں تو ہمارے بیٹھنے کا انداز یہ ہو ہمارے بیٹھنے کا انداز ایسا ہو یوں لگے کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں یہ وہ محبت ہے یہ وہ عدو ہے جس کا اظہار میرے کریم آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کرتے تھے اگر سچ میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری محفل میرے کریم آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رنگی ہوئی ہو تو پھر ہمارے پاس جو پہلے ہمارے سابقین جنات خان ہیں ان کی مثالیں موجود ہیں وہ طریقہ اپنا یہ انشاءاللہ اللہ کریم برکتیں بھی عطا فرمائے گا رزق بھی دے گا عزت بھی دے گا مال بھی دے گا سب کچھ ملے گا امید ہے کہ میرا پیغام آپ تک پہنچ جائے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ